اسلام علیکم dear students my name is حسن رضا اور ہم کر رہے ہیں class 10 کی physics my dear students ہم اپنے previous classes کے اندر finally وہ تین important اور magical rules سیکھ چکے ہیں جس سے آپ کسی بھی situation میں image form کر سکتے ہیں تو dear students ہمارے آج کے lecture میں ہم انہی تینوں rules کو apply کرتے ہوئے image حاصل کریں گے image form کریں گے اور students جو image ہم form کریں گے اس image کی properties بھی دیکھیں گے تو students ہم آج کے اس lecture میں تین different cases پر پڑے ہوئے object سے پیدا ہونے والے images کو study کریں گے چلیے students without any further delay چلتے ہیں لائٹ بورٹ کے طرف ان تینوں cases کو پڑھنے کے لیے تو dear students چلیے پھر image formation کو study کرتے ہیں image formation formation by lens تو dear students image formation by lens یعنی کسی بھی lens سے image کیسے بنتا ہے میں جس طرح سے اس کو بتا چکا ہوں کہ یہ دیکھنے کے لیے آپ کو ray diagram ڈرو کرنی آتی ہونی چاہیے اور ray diagram ڈرو کرنے کے لیے جو تین بنیادی حصول ہیں کسی بھی convex یا concave lens کے لیے وہ آپ سیکھ چکے ہیں تو dear students اب اس سے ایک اور step ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں کسی بھی lens کے لیے ray diagram ڈرو کرنے سے پہلے اس lens کے دو points کو ہمیشہ ان دو points کو ذہن میں رکھنا ہے وہ دو points کون کون سے ہیں my dear students کسی بھی lens image obtain کرنے کے لیے جو دو points important ہیں ان میں سے ایک ہے principal focus اور ایک ہے two times the length of principal focus چلیے اس کو یہاں پر دیکھتے ہیں میں کن points کا ذکر کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس ایک ordinary convex lens اور اس ordinary convex lens کے لیے یہ اس کے center سے پاس ہوتی ہوئی principal axis تو dear students یہ principal axis جو اس کے center سے پاس کر رہی ہے ایک point پر optical center سے ہوتی ہوئی گزرے گی students آپ جانتے ہیں کہ اس کی focal length f small f ہوگی اور جس point تک focal length ہوتی ہے اسے principal focus یعنی capital f کہتے ہیں سو جتنی principal focus کی length یہاں پر ہے اتنی ہی dear students یہاں پر ہوگی لیٹس سے ہم اسے point f یہاں پر کہہ دیتے ہیں سو میں نے کہا تھا کہ آپ نے دو points اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں ایک principal focus اور ایک two times the length of principal focus so dear students اگر تو یہ principal focus ہے تو two times the length of principal focus تقریباً یہاں پر ہوگا اور اسے ہم two f کہہ دیں گے اسی طرح سے اگر یہاں پر ہمارے پاس f ہے تو دوسرا point ہمارے پاس یہاں پر ہوگا جو two times the length of focal length ہے اسے ہم two f کہہ دیں گے یہ رہا ہمارا two f اس point کا so dear students یہ چار points کل ملا کر بنیں یہ چار points بہت important ہے کسی بھی case میں image obtain کرنے کے لیے ہمارا object یہاں پر بھی ہو انہی چاروں points کے آس پاس کہیں پر ہمارا image form ہوگا اسی لیے آپ کو سب سے پہلے جب بھی image حاصل کرنا ہو جس بھی case کے لیے ان چار points کو draw کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سوڈنٹ سے لیے پہلا case دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اس پہلے case میں جو ہمارا object ہے وہ یہاں پر کہیں پر پڑھا ہے تو dear students اس object کو سب سے پہلے discuss کرتے ہیں یہ object کیسا ہے dear students کیا یہ کہنا جائز ہے کیا یہ کہنا درست ہے کہ object within focal length پڑھا ہے with in focal length کا English میں مطلب ہے focal length کے اندر تو dear students یہ focal length کے اندر تو نہیں ہے تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ یہ within two f پڑھا ہے کہ two f کے اندر ہے students یہ کہنا بھی درست نہیں ہے تو اس کے لیے ہم صحیح میں صحیح جملہ کیا استعمال کریں گے this object is beyond 2F یہ 2F سے باہر ہے beyond کو اردو میں باہر کہتے ہیں یا آگے یا پرے so dear students ہم یہ کہہ سکتے ہیں object is beyond 2F تو اگر object beyond 2F ہو تو ہمارا image کیسا form ہوگا یہی ہمیں سیکھنا ہے تو dear students وہی rules جو آپ سیکھ چکے ہیں apply کیجئے اور دیکھئے image کیسے form کرتے ہیں rule number one the ray of light coming parallel to the principal axis when passing through the lens will pass through the principal focus تو یہ light کی رئی dear students یہ principal focus سے pass ہوتی ہوئی چلی جائے گی so آپ نے بالکل بھی یہاں پر confusion کا شکار نہیں ہونا کہ سر اس لائن کو کتنا extend کریں تو جتنا extend کر سکتے ہیں کرتے جلے جائیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا جدنا اس لائٹ کی رئی کو بڑھا دیں گے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو آپ نے بالکل بھی اس پر نہیں کرنا کہ اسے کتنا extend کریں اکسا students یہ سوال کیا کرتے ہیں اسے کہاں تک بڑھائیں جہاں تک یہ لائٹ کی رئی جائے اسے جانے دیں students یہ تو آپ نے پہلا rule apply کر دیا اب آپ دوسرا rule apply کریں گے دوسرا rule کیا تھا وہ لائٹ کی رئی جو optical center کو آ کر ٹکرائے گی students وہ optical center کو ٹکرا کر as it is pass کر جائے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ as it is pass کرتی ہوئی اس پوائنٹ پر پہلی رے کو ٹکرائی تو dear students یہ آپ کے پاس ایک point of intersection آ گیا دونوں لائٹ کی رئی اس کا یہ تو آپ نے دو rules apply کیے چلیے students اب آپ تیسرا rule بھی apply کر دیجئے تیسرے rule میں ہم نے کہا تھا وہ لائٹ کی رئی جو principal focus ہوتی ہوئی لینز میں داخل ہوگی اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ لائٹ کی رئی principal focus ہوتی ہوئی لینز میں داخل ہوئی ہے لینز میں داخل ہونے کے بعد یہ لائٹ کی رئی parallel to the principal axis ہو جائے گی so dear students یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی رئی principal focus ہوتی ہوئی گزری دوسری رئی جو optical center سے پاس کر رہی تھی as it is pass کرتی گئی ایک point پر پہلی رئی کو میٹ کی دوسری رئی جو principal focus ہوتی ہوئی جا رہی تھی لینز میں سے پاس کرنے کے بعد parallel ہو گئی dear students یہ تینوں rays ایک point پر میٹ کر رہی ہے تو اسی point of intersection of all the rays پر ہمارا image form ہوگا so dear students آپ نے پہلا image successfully خودی obtain کر لیا ہے from a convex lens so اگر آپ دیکھیں تو ہمارا image کیسا ہے چلیے اس image کے کچھ properties یہاں پر لکھتے ہیں تو dear students اس image کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں the very first thing جو ہم نے یہاں پر دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ this image is real یہ real image ہے تو ہم لکھ دیں گے this is the real image students real image تو ہے لیکن کہاں form ہو رہا ہے کہاں obtain ہو رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the image is obtained between f and 2f so it is obtained obtained between f and 2f اور 2f کے درمیان obtained ہو رہا ہے تو آج کے بعد آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اگر object beyond 2f پڑھاؤ تو اس کی image real بنتی ہے اور between f and 2f بنتی ہے students یہی نہیں جبکہ ایک اور point بھی آپ کو یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ real image تو ہے لیکن ساتھی inverted بھی ہے so inverted image is obtained students inverted تو ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اصل سے تھوڑی سی تقریباً size میں چھوٹی ہے ہمارا اصل تھوڑا سا بڑا تھا یہ اس سے almost size میں تھوڑی سی چھوٹی ہے تو ہم اس کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں smaller than original یا diminished جو ہم نے word اپنی previous class میں سیکھا تھا students آپ یہاں پر کچھ اور باتیں بھی سیکھنی بہت زیادہ ضروری ہیں جیسے ہم نے mirrors کے لیے سیکھی تھی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے object کا جو فاصلہ ہوتا ہے from the lens that is called as the object distance and that object distance is always denoted by p so یہ ہمارا object distance ہو گیا object lens سے کتنا دور ہے اور dear students یہ image کہاں بن رہی ہے اسے کہتے ہیں image distance distance of image from the lens is called as image distance اور آپ جانتے ہیں this image distance is measured as q تو یہ image کا فاصلہ آ گیا so dear students اب یاد رکھیے گا اس real image کے case میں the image distance is always taken as positive so میں یہ بات یہاں پر لکھ سکتا ہوں کہ in the case of this image جو ہمارا real image آ رہا ہے real image کے لیے یہ بات لکھی جا سکتی ہے it is always going to be positive یہ ہمیشہ positive ہوگا so q کی value positive ہوگئی real images کے case میں تو dear students ہم نے p بھی p is almost every time positive یہ p جب negative ہوگا وہ میں آپ کو specific cases سکھا ہوں گا اور کیوں ابھی ہمارے case میں یہاں پر تو positive ہے at least so students یہ ایک case تو آپ نے یہاں پر امید کرتا ہوں سیکھ لیا تو جو لیے students ایک اور case study کرتے ہیں یہ ہمارا ordinary سا convex lens اور یہ ہمارے ordinary convex lens کے center سے پاس کرتی ہوئی principal axis students یہ principal axis جس طرح سے میں ہمیشہ بتاتا رہا ہوں کہ یہ جس point سے پاس کر دی اس lens میں وہ اس کا optical center بھی ہوگا تو اب آپ کو یہاں پر جو points ذہن میں رکھنے ہیں جیسے آپ نے یہاں پر ذہن میں رکھے ویسے ہی یہاں پر بھی ایک point یہ f اور اس کا two times distance two f اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے جتنا یہ focal length یہاں پر ہے اتنا ہی focal length یہاں پر ہوگا اسے f کہیں گے اور اتنا ہی focal length کا double distance two f یہاں پر ہوگا so dear students یہ آپ نے four points ذہن میں رکھ لیے now important کام اور technical کام آنے لگے اب پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ کا object beyond two f ہے ہم کہتے ہیں تھوڑا سا object کو آگے لائے جائے object کو two f پہ رکھا جائے تو کیا ہوگا تو dear students let's place this object on two f تو پہلی بات ہم تھوڑی سی object پہ کر لیں کہ ہمارا object اب اس case میں کہاں ہے تو dear students our object is on two f تو ہم لیکھتے ہیں object is on two f two times the focal length پہ پڑا ہوئے اب اس case میں ہماری image formation کیسے ہوگی یہ light کے رہے آئے گی اس lens کو ٹکرائے گی lens کو ٹکرائے گی lens کو ٹکرائے گی آپ جانتے ہیں کس طرح سے reflect ہوگی اس طرح سے reflect ہوگی dear students کہ principle focus سے پاس کرتی ہوئی جائے گی سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ as it is principle focus سے پاس کرتی ہوئی چلی گی جیسے ہمارے پچھلے case میں تھا صرف وہی تینوں rules باری باری apply کر رہا ہوں جو میں آپ کو سکھا چکا ہوں rule number one prepared to do the principle axis principle focus سے پاس کر گئی سو چلیے اس کے لئے arrows لگا دیتے ہیں ایک arrow یہ ہو گیا اور ایک arrow یہ ہو گیا اس ray of light کی direction کے لئے تھوڑا سا اس کو شارپ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں دیکھنے میں ذرا آسانی ہو جائے سو یہ دیکھئے یہ direction کو ہم نے represent کر دیا سو dear students first rule has been fulfilled اب اگلا rule کیا تھا وہ light کی rays جو optical center سے پاس کرے گی as it is پاس کرتی ہوئی چلی جائے گی تو چلیے اس کو بھی بنا کر دیکھتے ہیں یہ light کی ray یہ ہمارے optical center سے as it is پاس کرتی ہوئی چلی جائے گی یہ دیکھئے تو اب یہ دو light کی rays اس point پر تقریباً meet کر رہی ہیں تو dear students یہ دو light کی rays کہ اس point پر meet کر رہی ہیں add to f meet کر رہی ہیں ابھی بھی ہم تھوڑے سے شور نہیں ہیں چلیے ایک اور light کی ray سے image formation کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس کے لیے بھی directions بنا لیں یہ light کی ray کی direction آگے کی طرف یہاں سے as it is پاس کرتے کرتے اس point سے پچھلی ray کو پاس کر گئی اور اگر وہ ہم تیسرا point recall کریں اگر کوئی بھی light کی ray principal focus سے ہوتی ہوئی lens میں داخل ہوگی تو آپ جانتے ہیں کہ lens میں سے گزرنے کے بعد parallel to the principal access move کر جائے گی یہ دیکھیں یہ light کی ray اس principal focus سے ہوتے ہوئے lens میں داخل ہوئی lens میں داخل ہونے کے بعد you can say یہ parallel to the principal access ہو گئی یہ light کی ray بھی my dear students اسی point سے ہوتی ہوئی گزری ہے جہاں پر وہ دونوں rays آپس میں meet کر رہی تھی تو دیکھیں اس case میں بھی ہمارے پاس image form ہو گیا ہے یعنی light کی ray واقعی ایک point پر meet کر رہی ہیں so image is here اب اس case میں ہمارے image کی کیا properties ہوں گی ہمیں پھر سے سیکھ رہے ہیں کیونکہ dear students یہ تمام وہ باتیں جو exam میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں جیسے میں نے آپ کو image کی characteristics بتائینا کہ اگر object beyond 2F ہو تو image کیسا ہوگا آپ سے exam میں پوچھا جا سکتا ہے اب اگر آپ سے کہا جائے کہ object on 2F ہو تو image کی characteristics آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں تو پہلی خصوصیت خصوصیت نمبر ایک image real ہے یا virtual ہے آپ کہیں گے سر image کیونکہ opposite side پر بن رہا ہے تو یہ ایک real image ہے اب characteristics number 2 خصوصیت نمبر 2 کیا یہ real image inverted ہے یا erect ہے تو آپ کہیں گے سر ہمارا object اس طرح کا تھا کہ head اوپر تھا tail نیچے تھی لیکن ہمارا image کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کا tail اوپر ہے head نیچے تو یہ inverted image ہے لیکن خصوصیت نمبر 3 یہ image بن کہا رہی ہے third property is where is the image تو ڈی اے سردنس آپ کہہ سکتے ہیں اگر object 2F پر ہو تو image بھی 2F پر ہی بنتی ہے سو image on 2F یہ بھی آپ نے دیکھ لیا لیکن سردنس ایک final بات بہت important بات اس بار آپ کو image کا size کیسا دکھائی دے رہے ہمارا جتنا object ہے ہمارا image بھی اتنا ہی ہے سو اس case میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں this is the only case where the object will have same size as that of image جو بننے والی image ہے اس کا وہی size ہوگا جو object کا ہوتا ہے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں image is dear students ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وہی ایک ordinary سا convex lens اور اب اس case میں یہ اس convex lens کے سنٹر سے optical سنٹر سے پاس کرتی ہوئی principle access کرے Yoda students پھر سے وہی باتیں آپ کے ذہن میں رکھنی ہے یہاں پر draw کرتے ہیں اس کا f یہ f آگیا یہاں پر اور اتنا فاصلہ اگر f کا ہے تو uses rite دور کر لیے آپ دیکھ چکے ہیں جہاں پر object is beyond 2F image دیکھا آپ نے between f and 2F آ رہا ہے اور دوسرا کیسہ آپ نے دیکھا where object is on 2F image is on 2F لیکن اب ہم چھوٹا سا اور آگے آئیں گے lens کے اور close آئیں گے تو lens کے اور close آنے کا مطلب یہ ہے کہ this time our object is between f and 2F so dear students چلیے اس object کی properties کو چھوٹا سا یہاں پر elaborate کر دیں ہم نے object دیکھا اپنا کہاں پڑھا ہوئے ہمارا object ہے the students between f and 2F پر اب ہمارا image کہاں بنے گا یہ ہی تو ہمیں سیکھنا ہے چلیے ابھی کر لیتے ہیں students یہ light کے ray parallel to the principal axis ہمارے lens میں داخل ہوئی اور lens سے پاس کرنے کے بعد principal focus سے پاس کرتی ہوئی جہاں جائے اس کو جانے دیں ہماری یہ reflected ray of light آپ دیکھ سکتے ہیں so اس کو arrows سے اس کی direction کو represent کر دیتے ہیں students یہ اس کی direction ہم نے represent کر دیں second rule آپ جانتے ہیں وہ light کے ray جو اس optical center سے پاس کرے as it is اس کو بھی جانے دیں تو dear students یہ ہمارا optical center اور یہ head تو یہ light کے ray head سے پاس کی اس کو بھی ہم نے یہ جانے دیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ دو لائٹ کے رس کسی پوائنٹ پر میٹ کر رہی ہیں اور dear students تیسرا پوائنٹ یاد کیجئے کیا تھا وہ light کے ray جو اس principal focus سے ہوتی ہوئی lens میں سے گزرے وہ lens میں سے گزرنے کے بعد principal axis کے parallel ہو جاتی ہے so parallel draw کرتے ہیں وہ light کے ray بھی اسی پوائنٹ پر میٹ کرے گی جہاں پر باقی دو لائٹ کے ریز میٹ کر رہی ہیں so dear students this time you will get an image لیکن image کہاں پر obtain کر رہے ہیں آپ you are getting the image beyond to if چلیے directions بھی بنا دیتے ہیں like this تو students اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ پہلا case اور یہ ہمارا جو third case ہے first case اور یہ third case کیا کسی حد تک کے گزر سے ملتے نہیں ہیں یہ بہت ملتے ہیں students ہم کہہ رہے تھے کہ object بڑا تھا اور beyond to if تھا image between f and to if ہے اور چھوٹا ہے اب ہم کہہ رہے ہیں object چھوٹا ہے between f and to if ہے اور اس case میں جو ہمارا image بن رہا ہے وہ beyond to if ہے اور بڑا ہے یعنی کہ this third case is the opposite of the first case تو اب آپ نے یہاں پر بھی image form کر لیا image کی properties کیا ہیں جلدی سے بس recall کر لیں آپ سمجھ چکے ہیں اس کے image کے لیے dear students آپ جانتے ہیں image is real اور virtual image is real so we have made the real image ہم نے a real image بنا لیا یہ real image erect ہے کہ inverted ہے so dear students the image is inverted so we have got the inverted image ہمارے پاس ایک inverted image آگئی ہے so this is the second characteristic dear students third characteristic کیا ہوگی the image is of bigger size image بڑی ہو چکی ہے تو اب بڑے ہونے کو technically کیا کہیں گے جیسے ہم نے چھوٹے ہونے کو technically diminished کہا تھا تو ہم بڑے ہونے کو technically کہیں گے a magnified image ہمارے پاس magnified image آ چکی ہے students اور تو اور ہی image ہے کہاں پہ image is beyond to if تو لگ دے دیں students beyond to if the images beyond to if so students یہ ہے ہمارے اس third case میں بننے والے image کے characteristics بھی آپ کے پاس آ چکی ہیں آپ 3 cases سیکھ چکے ہیں object کہاں ہو تو image کہاں بنے گی تو dear students یہ 3 cases تھے object کہاں ہو تو image کہاں بنے گی اب اس کے بعد اگلے cases میں further 3 cases بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ image آپ کہاں کہاں فارم کروا سکتے ہیں students امید کرتا ہوں یہ تمام points آپ کو clear ہوئے ہوں گے اپنا بے انتہا خیال رکھیں next lecture میں ملیں گے مزید کچھ اور cases کے ساتھ see you next time good bye